ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی انسان گمراہی کی طرف چلا جائے یا کسی انسان کو صحیح رستے کی پیچان نہ ہو سکے کہ صحیح رستہ کون سا ہے بعض لوگ اس طرزبزب میں رہتے ہیں کہ کون صحیح ہے آج سارے ہی لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو میں کس کے پیچھے چلی تو اللہ رب العزت نے اس آئیت کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ اگر انسان اس کو وظیفے کے شکل میں پڑھ لے تو اللہ اس پر راہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہدایت والا کون ہے صراط مستقیم والا کون ہے اور جنت کے رستے والا کون ہے یہاں پہ اللہ رب العزت نے پہ پچھلی آئیت کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَعَلَلَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْرِ کہ یہودیوں کے آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کیا وہ چیزیں جو میں نے پہلے بیان کر دی ہیں یعنی یہودی خود اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کچھ چیزیں اور کچھ حلال کر لیتے تھے تو وہ رد و بدل کرتے تھے تورات میں اللہ نے کہا انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے اور پھر جو بندہ گناہ کرے یہاں اللہ نے فرمایا سُمَّا اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُسُوا بے شک جو بندہ عمل سو کرے گندے عمل کرے گناہ والے عمل کرے غلط کاموں میں پڑ جائے اب وہ بندے کو احساس ہو جائے کہ میں غلط کام میں پڑا ہوا ہوں میں گمراہی کے رستے پہ چل پڑا ہوں میرے سے یہ گناہ ہو رہے ہیں اب دیکھئے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے والا بندہ اللہ کی رحمت والا ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس سے گناہ ہی نہ ہو یہ بات ہی غلط ہے ولی اس کو نہیں کہتے جس سے گناہ نہ ہو وہ تو فرشتہ ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے نبی سے گناہ نہیں ہوتے یا فرشتہ معصوم ہے باقی کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو گناہوں کے نقصانات کو سمجھ لے کہ گناہ کتنا بڑا وبال ہے پکڑ ہے اللہ کی طرف سے اب لوگ ہمارے ہاں ایک بات بڑی عجیب ہے صحابہ میں اور ہم میں جو فرق ہے بڑا وہ فرق یہ ہے صحابہ کے زمانے میں چھوٹے گناہ تو چھوٹے کی بات ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا جن کو ہم صغیرہ کرتے ہیں ان گناہوں کو بھی وہ پہاڑ سمجھتے تھے کہتے تھے یہ بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا اور ہم بڑے بڑے گناہوں کو بھی ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں وہ چھوٹا سا گناہ ہی ہوا ہے بڑے بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ اگر آپ حدیث میں اٹھا کر دیکھیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں اور صحابہ اولیاء انہ وہ بڑے گناہ تو دور کی بات ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی وہ پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے پھر ایک بات ان کے ہاں مشہور تھی کہ کوئی سغیرہ گناہ کوئی سغیرہ گناہ بار بار کرنے سے سغیرہ نہیں رہتا کبیرہ بن جاتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے پہاڑ بنتا ہے چھوٹے چھوٹے قطرے جمع ہو کر سمندر دریا بن جاتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر کبیرہ گناہ بن جاتا ہے وہ کہتے تھے کوئی سغیرہ گناہ بار بار کرنے سے سغیرہ نہیں رہتا اور کوئی کبیرہ گناہ استغفار کرنے سے کبیرہ نہیں رہتا جب استغفار کرنے تو گناہ ہی ختم ہو گیا معاف اللہ نے کر دیا تو اب یہ تھوڑا سا فرق ہے ہمیں در صحابہ پہ جانا پڑے گا وہ صحابہ کی زندگی ہمارے لئے آسان ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے ہمیں طریقہ سارا سمجھا دیا اب اللہ نے یہاں قرآن میں جو آیت نازل کی ہے اس میں اللہ نے صحاب فرمایا تمہ انہا ربکا بے شک پھر تیرا رب لِلَّذِينَ عَمِلُ السُوءُ وہ لوگ جو گناہِ بد کر بیٹھے عملِ بد کر بیٹھے بھی جہالتی جہالت کی وجہ سے جان بوجھ کے نہیں اب جان بوجھ کے بھی اگر آپ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ جہالت ہی ہے کیونکہ ہمیں شیطان نے اس وقت ہمارے دماغ کو جکڑ لیا تھا ہمیں سمجھ نہیں آتا جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ اس وقت افسوس کا باعث بنتا ہے جب ہو جاتا ہے یہ گناہ کی ایک نشانی ہے بڑی کہ گناہ ہونے کے بعد ہمیشہ بندہ اندر سے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ پریشان غمگین رہتا ہے تو اس لیے اللہ عبر عزت نے جو لفظ بولا ہے کہ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ گناہ ہو جائے کیا کروں فرمایا توبہ کر پھر کہا یا رسول اللہ گناہ ہو جائے کیا کروں کہ توبہ کر پھر کہا یا رسول اللہ پھر گناہ ہو جائے آپ نے اس کے چھاتی پہ ہاتھ مارا کہا تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا رب معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا یعنی اللہ نے ہمیں کتنا بڑا سہولتیں دے دی بلکہ مسلم شریف کے اندر بلکہ پرمزی شریف کے اندر بھی حضورت نے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک علود ہو جائے جو انسان کلمہ پڑے گا چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو جنت میں لازم جائے گا تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا جہالتی جہالت سے گناہ کر بیٹھے یعنی گناہ کرنے والا جاہل ہے ڈگریوں کو نہیں دیکھنا گناہ کر لیا گناہوں میں لڑ پتا ہے ہر وقت گناہوں میں رہتا ہے جاہل آدمی ہے اس کو لائیں آہستہ آہستہ پیار سے دین کی طرف تم مطابو پھر یہ جہالت سے گناہ کر کے توبہ کر لے مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَحُ پھر توبہ کس کو کہتے ہیں اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے یہ نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد پھر اسی کام میں پڑ جائے نہیں پھر اپنی اصلاح کے لیے کسی ماحول کو اختیار کرے کسی نیک لوگوں کی صحبت میں جائے اللہ والوں کے ساتھ جا کے جڑے مسجد میں کسی خانقاہ میں تبلیغی جماعت ہے کسی جماعت کے ساتھ اچھا وقت لگا لے ساتھ چلا اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ سچی کروں تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر کے تبلیغ کے ساتھ کچھ وقت لگا لے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اس دور میں ہدایت کا تو فرمایا وَأَصْلَحُ اگر وہ اپنی اصلاح کی فکر بھی کر لے اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے گناہ کی ہیں میں نے شراب پی ہے میں نے بدکاریاں کی ہیں میں نے ناچ گانے میں لگا رہا ہوں اب مجھے بتائیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں توبہ کرتا ہے کلمہ پڑتا ہے کافر یا مسلمان توبہ کرتا ہے اس کے بعد اسی محول میں پھر پڑ جاتا ہے اسی حالت دیکھیں بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ وہ سو آدمیوں کا قاتل اس کا واقعہ مشہور ہے نا اس کو کیا کہا تھا لنانمی آدمی اس نے قتل کیے تھے کہا کہ جاؤ تم یہ بستی چھوڑ جاؤ یعنی گھر سے نکل جاؤ اپنی جگہ چھوڑ دو یہ توبہ تن نسوخہ جیسے توبہ تن نسوخہ قرآن نے کہا اگر سچی توبہ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی کہیں جانا پڑے گا اب آپ کئی بزنس کے لیے تو نہیں جائیں گے لازم بات ہے یا تو تبلیغ میں چلے جائیں یا کسی مدرسے کے ساتھ چھوڑ جائیں یا کسی خانقہ میں چلے جائیں اب خانقائی نظام تو ختم ہو گیا اب درباروں پہ تو محول رہی نہیں ہے کہ بندے کی اصلاح ہو سکے اب ایک ہی محول ہے کہ وہ اپنے قدم اللہ والوں کے ساتھ اٹھا لے وہاں چلا جائے تین دن دس دن کے لیے اللہ اس کو اور یہ اللہ نے یہاں کہا اس کا اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں بس تصویر پڑھ لی استغفر اللہ استغفر اللہ گناہ معافہ کہ نہیں اللہ کہتا ہے اس کے بعد تم اپنی اصلاح بھی کرو اصلاح گاڑی کی اصلاح ہوتی ہے ورکشاب میں جا کر یہ تو سب کو بتا ہے نا اب یہ یسی خراب ہو جائے اس کی ورکشاب میں جا کر اصلاح ہوگی نا اگر آپ کا بائی خراب ہو گیا تو اصلاح اس کی روڈ بھی ہوگی یا ورکشاب میں ہوگی تو بندہ خراب ہو گیا تو کہاں جا کر اصلاح ہوگی اس کی کسی محول میں ہی ہوگی نا آپ لوگ بیٹھے ہیں جو تو اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں اب یہ محول یہاں جو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے روڈ میں مرکیر میں یہ بات میں اسی طرح بیان کروں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ اللہ نے ورکشاب رکھی ہے یہ مسجد کا محول اس لئے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے اس سارے کے بعد تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے یعنی خود ہی کہہ دیا کہ سمجھ میں دے رہا ہوں تم یہ کام کرو شک نہ کرنا اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا میں مولا تاریخ جمیر صاحب سے پرسو ترسو بھی انگلینڈ سے بات کر رہے تھے ہماری بات ہو رہی تھی حضرت سے تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے بہت پرانی بات ہے اسلام بعد میں یہ دوزار پانچ چھے کی بات ہے یہ اب پرانی تو نہیں بس آپ جو تبلیغ میں لگے وہ ادھکار تھے پہلے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مولانا صاحب لیٹے ہوئے تھے تو وہاں ہمارے دوست تھے ان کے گھر میں تو وہ کہنے لگا لیٹے بیٹھے بیٹھے حضرت میری نکیاں آپ سے زیادہ ہیں تو مولا تاریخ جمیر صاحب دعمت برکاتہ ملا لیا ایک دب اٹھ کے بیٹھ کے بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو ابھی میں آپ سے کہوں کہ میری نکیاں آپ سے زیادہ ہیں تو آپ احران ہوں گے نا کہ بھئی یہ دعویٰ کتنی بڑی بات ہے تو وہ کہنا کہ حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت نے کہا کہ بتاؤ کیسے کہا کہ دیکھیں میں نے چالیس سال ادھکاری میں بغاوت میں گناہوں میں گزارے ہیں اور چالیس سال ٹیٹ کے گناہ کیے ہیں میں نے اللہ نے مجھے توفیق دی میں تبلیغ میں چلا گیا آپ کا بیان سن کے مجھے ہدایت مل گئی تو آپ انہیں بیان میں بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو میری اتنے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو آپ سے زیادہ ہی ہو گئے نا پھر تو اب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے حضرت حنس پر کہہ لگے بلکل اصل بات کیا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا محول دیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اب محول کون سا لینا ہے وہ فرمایا کہ اب یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے جہاں اجتماعیت کی بات ہو جہاں کسی کی ٹو نہ لگائی جائے کسی کے خلاف بات نہ کی جائے جہاں فرقہ واریت نہ ہو جہاں تعصب نہ ہو نفرتیں نہ ہو ساروں کو سینے سے لگایا جائے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل یہ تربیت تھی کہ امتاں قانتا ابراہیم علیہ السلام امت قانتا تھے قانتا یعنی اللہ سے رجوع کرنے والے لِللہِ حَنِیفَة ایک تو عطاعت گزاری تھی اور دوسرا اللہ کے ساتھ یخصو حنیفہ یخصو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے یعنی آپ اپنے مشن میں لگ جائے بائیں بائیں نہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے وہ کیا کر رہے آپ بلکل ملتِ ابراہیمی پر ہیں وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے پوری دنیا مشرق پوری دنیا کافر پوری دنیا مخالف ابراہیم علیہ السلام اکیلے قانتا اللہ سے تعلق جوڑا حنیفہ یخصو ہو کر کسی کے مخالفت کی پرواہ نہیں کی حق باق کو بیان کرنا شروع کیا اور آج اس زمانے میں اکیلہ ابراہیم علیہ السلام تھے باپ مخالف ماں مخالف خاندان مخالف علاقہ مخالف ملک مخالف دنیا مخالف پوری کائنات میں ایک توحیدی آدمی تھا لیکن ایک توحیدی آدمی کو اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ اتنا یخصو ہو کر ساروں کی پرواہ نہیں کی میرے ساتھ جڑ گیا اللہ نے قیامت تک ان کو نام روشن کر دیا آج یہودی عیسائی آج مسلمان آج دنیا میں سب سے زیادہ نام لینے والے حضور علیہ السلام سے بھی زیادہ دنیا میں نام لینے والے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں آپ دیکھیں حضور کے تو دادا ہے نا وہ لیکن یہودی سارے ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں عیسائی سارے اپنا بڑا مانتے ہیں تو گویا کہ زیادہ دادہ ہو گئی ان کی تو اب یہ آیت ہے اگر کوئی گمراہ ہو جائے عقیدے کا نہ پتا چلے شہی رستے کا پتا نہ چلے تو وہ یہ آیت نمبر 120 ہے قوسور النحل یہ 120 نمبر آئے اِنَّ اِبْرَحِيمَ قَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَاً وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ پوری آیت جو ہے روزانہ یارہ بار پڑھ کے سو جائے کرے اللہ یارہ دن میں اس کو جو ہے صحیح رستے کی طرف کامزن کر دیں اور کوئی بٹک گیا ہو نشے میں پڑ گیا ہو کوئی جو ہے کسی قسم کا نشہ کر رہا ہو بعض لوگ کہتے ہیں ایسی چیز میں پڑ گیا ہے بعض کا نشہ گناہوں کا بھی ہوتا ہے کوئی بدکاری کا نشہ ہے کوئی اور شراب کا نشہ ہے کوئی بھی نشہ ہے سارے نشہوں کو دور کرنے کے لیے وہ خود یا کوئی بھی اس کو یارہ دن تک یارہ مرتبہ یا آئے دمگر کے کھلائے پلائے اللہ 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 وہ نشہ بھی اس سے ختم کر دیں گے وہ گناہوں کا نشہ بھی وہ ہر قسم کی نشہ دوسرا بھی اللہ اسے زائل کر دے گا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام میں بھی اتنی تاثیر ہے اور اللہ نے جو ان کی صفت بیان کی ہے یہ صفات اللہ اس کے اندر پیدا کر دے گا کوئی بندہ چاہے کہ میرے اندر یہ صفات ہو جائے وہ ویسے ہی دم کر کے یارہ مرتبہ یہ پیا کرے اللہ اس کو اس کے اولاد کو بھی قانطہ للہ حنیفہ یہ بنا دے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے صفت بیان کی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين